اسلام علیکم ناظرین میں تاریک اسمائیر ساگر آپ کے خدمت نے کچھ اہم گزارشات کے ساتھ ناظرین آپ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ جو عورت سمگارچ بغیرہ ہوتی ہیں یہ میرا کذبی موضوع نہیں رہا نہ یہ میرا مسئلہ ہے دوک نے تین روز پہلے کہیں عورت ماج کی حوالے سے مشہور معروف ڈراما نکار اور پیچھے ایک بہت بڑے ڈرامے کے مصنف خلیر رحمان کامر صاحب جو اچھے رائٹر ہیں لیکن اس ڈرامے نے تو ان کو بڑا یہ دماغ خراب کر دیا اور انہوں نے عجیب غریب دعوے بھی کرنے شروع کر دیئے خدا جانے کس سادش کہتا ہے کیونکہ یہ شیطانی جو دجالی گوبتیں ہوتی ہیں نا آئیے فیف جنریشن جو وہاں رہا ہے اس میں چیزیں بہت نا اس طرح سے تیہ کی جاتی ہیں کہ ہائپ دینے کے لیے نا کسی چیز کو چانک کسی کے ساتھ جوڑ دی جاتا ہے ان کو خلیر رحمان کامر صاحب کو اور ماروی سرمد کو آپس میں ٹکرا دیا گیا ماروی سرمد اس سے پہلے میں نے ان کا ایک اسی حوالے سے ٹی وی پر ایک چینل پر مذاکرہ دیکھا تھا جس میں حمداللہ سینیٹر حمداللہ صاحب کو انہوں نے اتنا تحش دلایا تھا کہ سینیٹر حمداللہ نے اتنے مطلب دیندر آج میں غصے میں آکے یہ بات کہا دی سادہ لو ہی ہوتی ہے نا یہ مسلمان کی غصے میں آکے بات کہا دی کہ میں تمہاری شغار اتار دوں گا اب وہ تو یہ بات بہت وہ چلاک شعار بندے ہیں لیکن وہ یہ چلاک شاری شاری نا ان کی فوج کے خلاف ہی ہوتی ہے یا پاکستان کے خلاف یا فوج کے خلاف یا جو لوگ فوج کو پسند کرتے ہیں ان کے خلاف ان کے تو وہ بڑی بڑی بڑھ بڑھ کے باتیں اور دلیلوں کے ساتھ بڑی باتیں کرتے ہیں بڑی حدیثوں کے ساتھ رک رک کے ٹک ٹک لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں ہو سکا کہ یہ تو فکرہ نکلوانے کے لیے ماروی سرمد نے خدا جانے کتنے ریاضت کی ہوگی کہ ان کے موں سے کوئی ایسا فکرہ نکلے اور وہ آگے اس کو پھینک کے اپنے کیمت جو چونیوں سے اٹھنیوں سے ربوں میں لے کر جائیں کیونکہ جو ان کے دونرز ہوتے ہیں ان کے آگے اس طرح کی بات جاوائے گی وہ تو جناب وہ تو وہاں پہ ان کے بپو بن جائیں گی بڑی ٹھیک ٹھیک ہے اوہ بن گئی یہاں میں خلیر الرحمان کمر سے یہ غلطی وہ بھائی تو سادہ لو لوریا تو یہاں اندرون شہر کا وصن پرے کر رہنے والا ہے بچارہ تو ایک یہ تو حاصلاتی طور پر اللہ نے ان کو اتنی عزت اور شورت دے دی بھارا اور مجھ کے لئے ڈیزرب بھی کرتے ہیں بہت اچھی رائٹر ہیں جب یہی یہاں یہی بیت شروع ہوئی میرا جسم میری مرضی والی تو ماروی سرمن نے ان کو بھی ٹھیک ٹھیک تیج دلایا تو انہوں نے غصے میں یہ سادہ لو ہی ہوتی ہے نا جو جنون مندیں ہوتے ہیں ان کی انہوں غصے میں آکے ماروی میمن کو وہ زبان سنا دی جو وہ سننا بہت پسند کرتی ہیں اور جو عموماً اپنی پرائیویٹ محفلوں میں جب وہ پورے اروج پہ ہوتی ہیں ترانگ میں ہوتی ہیں تو یہ زبان استعمال کرتی ہیں آپ اس میں بھی کرتی ہیں اچھا جی دو تین دن تک پہلے تک جو خلیر رمان کمر صاحب یہ سارا جو دجالی میڈیا نا اس کے بڑے وہ پپو بنے ہوئے تھے یہ جنگ گروپ اور یہ منصور علی خان ٹائب جو چیزیں ہیں ان کے ہیں اچانک آج ان کو کیا دورہ پڑھا ہے اللہ جانے کہاں سے ہدایت ہے یہ کہ وہ سارے مسئلے چھوڑ کے یہ افغانستان کا یہ مسئلہ تھا یہاں انہوں نے دوبارہ جنگ شروع کر دیا ہے انہوں نے بمباری کر دیا ہے امریکہ نے اس کو چھوڑ کے افغان صلح کے مسئلے کو چھوڑ کے یہ قیامت ٹوٹنے والی اتنا بڑا جو معایدہ ہونے کے بعد ٹوٹنے جا رہے ہیں پرائیم ٹائم میں اچانک جیو ٹی وی اور وہ ایکس بریکس ٹی وی اور فلانا ٹی وی انہوں نے جناب یہ خلیر رمان کمر کو جو ماروی سرمد صاحب کی شان میں گھساغی کی تھی اس کو مسئلہ بنا کے بڑے بڑے دانشور بٹھا دیئے جو دانشور منصور علی خان لے کر آیا تھا وہ محترمہ موظمہ مکرمہ ایکٹرس ریشم صاحبہ جو بچاری اب بڑے ہو گئی ہیں لیکن ان کا کوئی عشق ابھی کامیاب نہیں ہوا اور لیکن ان کے رسائی کسی دور میں تو بہت اللہ نے ان کو بڑی عزت دی تھی وہ پرائیم پرائیم منسٹر ہاؤس تک یعنی ہماری جو یہ پرائیم منسٹر صاحب ہیں صاحب کا جو بھی نیب سے ریاو کر آئے ہیں ان کے دربار میں بہت رسائی رکھتی تھی آج کل تو ان بچاری کو نہ کوئی ڈراما مر رہا نہ کوئی فلم مر رہا نہ ہی وہ فرانس والے بندے نے ان سے شادی کی تو آج ان کو لیکن وہ دانشور ہیں نصور خان ان کو مدان میں لائے اور دوسری طرف ڈرکٹر آمر ریاکت صاحب کو مدان میں لے کر آئے دونوں سے انہوں نے خلیر رمان کو ٹھیک ٹھاک چھتر اور کروانے کے بعد خلیر رمان کمر کو صفائی کا موقع دیئے بغیر جو ان کا طریقہ واردات ہے ظاہر ہے پیسے پورے کرنے ہوتے ہیں ماروی سرمد خواتین کے حقوق کی ترجمان ہے یا نہیں اس مسئلے پہ تو بہت لمبی بیعث ہو سکتی ہے لیکن وہ مسلم لیگ نون کی بہت پکی ترجمان ہے منصور علی خان کا بھی اسی میڈیا گروپ سے تعلق ہے کیونکہ آج کار پاکستان میں بلکہ پہلے بھی پاکستان میں میاں نوازشری صاحب جو ہیں وہ لیبرلز کی بہت وہ کرنے لگے تھے انہوں نے تو یہ گوشت اور آلو گوشت جو ہے وہ ہمارا اور انڈیا کا ایک ہی بنا دیا تھا سردوں وردوں پہ بھی وہ خاصے نراز ہوا کرتے تھے لیکن وقت اس کی بات ہے اب ان کی چیز کام بھی نہ آئی کسی طرح بھی یعنی ان کا لیبرلزم بھی کام نہ آیا وہ فوج کے خلاف میدان میں آیا تو وہی الٹا پڑ گیا اٹھی ہو گئی ثابت دبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیماریہ دل نے آخر کام تمام کیا تو یہ تماشان آج کار انہوں نے یہ لگایا ہویا ادھر چکر صرف کیا ہے کہ ماروی سرمت کو تھوڑی ہائپ ملے اور پھر جو کچھ ادھر سے خورجہ میں رہے تو اس میں وہ اپنا اپنا بخرا جو ہے وہ لیں اور کسی اگلے اس کی تلاش میں رہے ان لوگوں کے نزدیک یہ مسئلہ نہیں ہے جو ہماری سر حضروں کے ساتھ ہے جو عالمی جنگ کی وجہ بھی بن سکتا ہے نہ یہ تباہی وبار یہ مسئلہ ان کے نزدیک یہی مسئلہ تھا یہ ماروی سرد کی شان میں گستاخی کیوں کہ گئی ہیں حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ماروی سرمت کو شوق ہے اپنی شان میں گستاخی کروانے کا وہ ایسی زبانیں سمال کرتی ہیں جو مردوں کو اور عورتوں کو شریف لوگوں کو تیشت لانے والی زبان ہے اور ان کی بڑی ہی خواہش ہوتی ہے ان کو اسی زبان میں جواب دیا جائے جب ملا تو پھر وہ عورت کی ازادی خطر میں بڑھ گئی ناظرین پاکستان ایک ایسا ملک ہے اگر ازادی نسوہ ازادی مردان کے پوائنٹ آف وو سے آپ اس کا جہزہ لیں گے تو آپ کو یہاں کچھ نہیں ملے گا دیکھیں پاکستان میں عورت عورتیں مرد بچے بڑے کون ہے ایسا طبقہ جو اپر کلاس میں شامل نہ ہو اور اس کو یہاں انسانوں کی طرح جینے کا حق کا سنو کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے پی ایش ڈی ڈاکٹروں کے موں پر پولیس کے ٹانس ٹیبلوں کو تھپڑ مارتے نہیں دیکھا کیا ہکڑیاں لگے پروفیسرز مرے نہیں ہیں کیا اس ملک میں یونیورسٹی کے وائس چانسلوں پر نیب کے کیس نہیں بنیں زینب جس پہ اب قانون سازی بھی ہوئی ہے بل پیش ہوا تھا اس پہ سزائے موت خدا کا شکر ہے کہ ہو گئی زینب اور زینب جیسی ہزاروں بچیاں تو آن ریکارڈ نہیں ہیں ان کے ساتھ پاکستان میں کیا سلوک ہوتا ہے وہ عورت کی نسل سے نہیں ہوتی انہیں بڑی ایک عورت نہیں ملن اچھا اس کو چھوڑیں یہ سوارہ یہ جو دوسری ہیں یہ رسمیں یہ جاہلانہ رسمیں جس میں قتل بھائی نے کیا ہوتا ہے پیانت سال کے بہن جو ہے وہ پچھتر سال کے بندے کو دے دی جاتی ہے یہ ظلم پاکستان میں عورت پر نہیں ہوتے سندھ کا جو معاشرہ ہے خاص طور سے پھر ہمارے بیک وڑ جو معاشرہ ہے ہمارے قبائلی ایریا میں کچھ وہاں عورتوں کے ساتھ اس نوعیت کے زیادتی نہیں ہوتی مجھے یہ بتائیں کہ یہ عورت معاشرہ میں کبھی ان کو زیر بحث لائے گیا ہے کبھی ان پر بات کی گئی ہے کیا یہ انسانوں کے زمرے میں نہیں آتے کیا یہ ان کے نزدیک ہیوان ہے کیا یہ انہیں وہ برابر کی زندگی جینے کا حق نہیں دے سکتے ان عورتوں کا کیا گناہ ہے جن کو اٹھا کے یہ لے جاتے ہیں وڈیرے اور ان کو اپنی ان کو جن سے غلام بنا کے رکھتے ہیں ان کا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے انگریزی نہیں پڑی یا وہ سگرٹ نہیں پیتی ہیں یا وہ شراب نہیں پیتی ہیں یا وہ لیزبین نہیں ہیں یا وہ گیز کی حمایت میں نہیں نکلتی ہیں سیدھی بات ہے یہ ایک مقصود کلاس ہے جو اپنی گیم کھیلتی ہے پیسے کمانے کا طریقہ انجیوز بنائی ہوئی ہے فنڈنگ ہوتی ہے عربوں کھرموں کا کھیل ہے پجیروں گاڑیاں امریکن ویزے ویسٹرن ویزے موجیں لینا دینا یہ گھلا لئی جو ہے یہ عورتوں کی ترجمان بنی ہوئی ہے اتنی بڑی اس کو عورتوں کی ترجمانی کرنے چاہیے وہ تو اپنی ہر تقریر میں فوج کے خلاف بکواس کرتی ہے یہ پی ٹی ایم واری جو ہے وہ لندن میں جب جاتی ہے وہاں جس اور سویڈزر لینڈ میں جاتی ہے کسی کا باپ نہیں سویڈزر لینڈ میں کہتا ہوں میں یہاں منشاہ بھی سوچ سمجھے کہ آٹھ دس دفعہ سال میں جائے گا باہر جتنے پیسے وہاں لگتی ہیں ان کو کون پیسے دیتا ہے کون لے کے جاتا ہے وہاں جا کے سوائے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بکواس کرنے کے پاکستان کو گانیاں دینے کے پاکستانی سالمیت کے لیے خطرات پیدا کرنے کے غیر ملکی مشکوک شخصیات سے مل کر پاکستان کے خلاف حدیان بکنے کے اور کیا کرتی ہیں تمہارا مسئلہ تو پاکستان کی عورتوں کہتا تو آؤ یہاں اسیمبلی میں آکے بات کرو فورم موجود ہیں اتنے فورم پاکستان میں کہتا تو بہت ہی آزاد معاشرہ یہاں جو مرضی آپ کہہ لیں یہاں تو ہماری حکومت بھی اگر یہ گریفت نہ ہوتی یہ بچارے جو میری جیسے غریب قسم کے مولوین کی تو یہ تو اس کا اجنڈا ہی بدلنے لگے تھے ختم نموت کا اب میں ایک آخری بات یہ جو عورت مہرچ والی ہیں ان سے کہتا ہوں پوچھتا ہوں خدا کو حاضرہ اب وہ تو خیر خدا کو تو مانتے نہیں چلیں آپ جس کو بھی مانتے ہیں جو بھی آپ کا خیدہ ہے اس کے مطابق ایک منٹ کے لیے اور عزبان کر سوچیں کیا شاہین باغ دلی میں جو عورتیں بیٹھی ہیں وہ عورتیں نہیں ہیں ان کو سڑکوں پہ لٹا کے آر ایس ایس کے گنڈے ان کے ساتھ ریپ کر رہے ہیں ان کے گھروں میں گھس کے ان کے ساتھ ریپ کیے گئے ہیں حاملہ عورتوں کے پیٹوں میں بچے مارے گئے ہیں قوم مدیتہ کے ہائی کمیشنر برائے انسانی حقوق نے بھارت کی سپریم کورٹ میں آج بھارتی حکومت کے خلاف یہ کیس کیا ہے کہ ایک خاص مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ یہ دھرندگی کی جا رہی ہے یہ تفیق یہ میرا جسم میری مرضی والوں کو کیوں نہیں ہوئی مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ عورت کے تضحیق ہو رہی ہے تضریل ہو رہی ہے جس طرح ان کے ساتھ اجتماعی ریپ ہو رہے ہیں یہ کیا آپ کا مسئلہ نہیں ہے آپ کا مسئلہ صرف یہ ہے دو تین گندے جنسی اور ذہنی مریض قسم کے جو یہ ریشہ ختمے انکر ہیں ان کو ساتھ ملا کے عورتوں کے حقوقی آر میں اسٹیپلشمنٹ کو گالیاں دینا پاکستان کے سلامتی پر گالیاں دینا ایک دینی معاشرے کو چاہے سو کار دینی معاشرے ہیں میں جانتا ہوں اس ملک میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں یہ ابھی وہ جو بچے کے ساتھ سو مرتبہ ایک مولانا صاحب نے جو کچھ کیا ہے اور انہوں نے پتہ نہیں سینچری پوری کیا ہے کیا ہے اس کے والدہ نے کیس کیا ہے تو اسی جماعت کے بہت بڑے مفتی صاحب نے ان کو ڈنڈا دے گئے کیس سرکوا دیا یہ بات آپ کے علم میں نہیں آئی کیونکہ وہ مومی صاحب آج کل اس سیسی جماعت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جس کی آپ تنخواہی آفت ہیں اس لئے آپ ان کی بات نہیں کر رہی یہ انسانیت کسی اور کو بائی دکھانا میں نے آپ کو پتا ہے اس کے خریر رومان کور کے ڈرامے پہ یہ دجالیت کا جو تھا اس کو ایکٹ بتایا تھا جو ڈراما تھا اس کا جس نے پغل کیا ہوا تھا ساری قوم کو لیکن یہاں جو تمہارے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس نے خریر رومان کور نے یا اس سے پہلے مولی حمداللہ صاحب نے کیا سینیٹر حمداللہ صاحب نے تم اسی کے لئے ڈیزر کرتی ہو تم پسند کرتی ہو کہ لوگ وہ زبان تمہارے ساتھ بولیں یہ ڈرامے بازیاں جو ہیں یہ جو امن کی آشائیں ہیں یہ جو آپ کے گندے غلیظ نظریات ہیں یہ آپ کے ذاتی نظریات ہوں تو کوئی بری بات نہیں ہر سخص کو حق ہے آپ اس ملک میں لیزوین کے لئے تحریک چلائیں اس ملک میں گیز کے لئے تحریک چلائیں امریکی سفارت خانم اجازت سے جروز کرنے جا کے یہ آپ کا ذاتی مسئلہ تو ٹھیک ہے ہم کیا کر سکتے ہیں پاکستان کو آئیں جانے اور آپ جانے لیکن اس ملک کے کا اجتماعی مسئلہ میرا جسم میری مردی نہیں ہے محترمہ ماروی سرمت صاحبہ اس ملک کی عورت کے بہت الگ مسائل ہیں اس کو بلوغت میں پہنچنے سے پہلے جنسی جنسی غلام بنا لیا جاتا ہے دس دس بیس پیس زار میں بزاروں میں بکھتی ہیں یہ جب ہم کا گاڑی کسی ٹریفک اس پر رکھتی ہے تو درجنوں وہاں عورتیں چھوٹی چھوٹیوں کے بچے آپ سے جھپٹتے ہیں بیگ مانگنے کو یہ مسئلہ نہیں ہے عورت کا کیا عورت کا مسئلہ صرف میرا جسم اور میری مرضی ہی ہے اور کتنی عورتوں کا یہ بس ہے میرا جسم میری مرضی یہاں تو عورت کا جو جسم ہے وہ اس کو تو بچاری اپنے جسم کا نہیں پتا ہوتا ہوش ہی نہیں ہوتا اپنے جسم کا ٹھیک ہے یہ کیونکہ دجالیت کا دور ہے آپ اس طرح کے مسئلے اٹھائیں گے لیکن یہ نا آپ سمجھیں کہ کوئی جواب دینے والا نہیں ہے انشاءاللہ ہم جیسے جو ملنگ بیٹھے ہیں فقیر بیٹھے ہیں اپنے صدا پر اس کا جواب انشاءاللہ دیں گے اور آپ کی تسلی بھی کروائیں گے ناظرین یہ میرا اوفیشل چینل ہے آپ سے درخواست ہے اسے سبسکرائب کریں شیئر کریں اور میرے خیالات سے اتفاق رکھتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرا سعادی وما لینا اللہ البلاغ